السلام علیکم آدھاب ایم ڈاکٹر نظام الدین قاسمی ایم سیکشول ڈیسارڈرز این فارٹلیٹی سپیشلیس وارکنگ ہیر ایڈ سائرہ ہیل کیر این ہجامہ سینٹر بارابنگ کے اتر پردیش دیکھئے پچھلی کئی ساری ویڈیوز میں ہم نے ڈسکس کیا ہے میل انفارٹلیٹی کے بارے میں میل انفارٹلیٹی کے اسباب کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے اگر آپ نیوائیف کو فریکننٹ کرنا چاہتے ہیں کن چیزوں کا کن باتوں کا خیال لکھنا ضروری ہے اور کس کس وجہ سے کسی شخص کے اندر انفارٹلیٹی ہوتی ہے یہ بہت ساری چیزیں ہم نے پچھلی ویڈیوز میں ڈسکس کر لی ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے میل انفارٹلیٹی کے قوزز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جن کا تعلق ہمارے انوارمنٹ سے ہوتا ہے جن کا تعلق ہمارے ماحولیات سے ہوتا ہے کہ اگر وہ چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں ہم ایسے انوارمنٹ میں رہتے ہیں اور ان چیزوں سے ہمارا ایکسپوزر ہوتا ہے یا وہ چیزیں ہم کرتے ہیں اس طریقے سے کہ جس طریقے سے ہمارے وہ قوزز ہمارے اندر آ جاتے ہیں انوارمنٹ کی وجہ سے ہمارے وارک کی وجہ سے ہمارے پیشے کی وجہ سے ہماری جوب کی وجہ سے یا ہمارے بزنس کی وجہ سے تو پھر اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا اسپم کا جو پروڈیکشن ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے اسپم کی موٹیلٹی اسپم کی کوالٹی ان ساری چیزوں پر فرق آتا ہے اور جس کی وجہ سے نتیجتن کیا ہوتا ہے لاسٹ میں کہ آپ کے اندر میل انفورٹلیٹی ڈیبلپ ہو جاتی ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں انوارمنٹل کوزز کے بارے میں جو کہ انوارمنٹل کوزز ہیں میل انفورٹلیٹی کے وہ کیا کیا ہیں دیکھئے اس میں چار چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں ان چاروں چیزوں کے بارے میں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پہلے نمبر پہ کچھ ایسے انڈسٹریل کیمیکلز ہوتے ہیں ہے نا جو انڈسٹریز ہوتی ہیں ان کے جو کیمیکلز ہوتے ہیں یا پھر دوسری اور چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم بات کریں گے کہ ان کے ایکسپوزر اگر آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے اندر میل انفورٹلیٹی ہو سکتی ہے ہمارا مقصد جو ہے آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے کا وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایسی جگہ پر کام کرتے ہیں ایسے انوارمنٹ میں آپ رہتے ہیں تو اٹلیس آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں اس کی وجہ سے آپ کے اندر یہ ایشو بھی ہو سکتا ہے تو آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا بچا کے رکھیں گے ہے نا تو ایک تو یہ کہ انڈسٹریل کیمیکلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے میل انفورٹلیٹی ہوتی ہے دوسرا ہیوی میٹل ایکسپوزر اگر ہو رہا ہے آپ کے اندر تو پھر آپ کے اندر میل انفورٹلیٹی ہو سکتی ہے تیسرا ریڈییشن اور ایکس رے وغیرہ ہے نا ریڈییشن تھرپیز کچھ لوگوں میں ہوتی ہیں یا پھر ان کا پروفیشن ہے کہ ہر وقت وہ ریڈییشن ایریا میں رہتے ہیں ہے نا ورک کرتے ہیں ہسپیٹلز میں یا پھر بیمار ہیں ان کے ایکس رے وغیرہ یا ریڈییشن ہمیشہ چل رہی ہے ریڈییشن تھرپی ہی چل رہی ہے تو پھر اس کی وجہ سے یا پھر چوتھا جو ہے آپ کے ٹیسٹیکلز جو ہے ان میں آور ہیٹنگ ہو رہی ہے بہت زیادہ ان تک گرمی پہنچ رہی ہے ٹیمپریچر ان کا ہائی ہو رہا ہے تو اب ہم بات کریں گے یہ چار چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اندر انوارمنٹ کی وجہ سے میل انفورٹلیٹی ہو سکتی ہے اب ان چاروں چیزوں کو تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر انڈسٹریل کیمیکلز ہیں تو انڈسٹریل کیمیکلز میں وہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اندر میل انفورٹلیٹی ہو سکتی ہے تو اگر انڈسٹریل کیمیکلز ہیں آپ انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو وہاں پر سرٹین ٹائپ کے کچھ کیمیکلز ہیں تو اس سے جب آپ کا ایکسپوزر ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے اندر male infertility ہو سکتی ہے کیا کیا ہو جاتا ہے اس کے اندر کہ آپ کے اندر جو ہے اسپم کا جو production ہوتا ہے وہ decrease ہونے لگتا ہے اسپم کی جو quality ہے اسپم کی جو health ہے اسپم کی جو mortality ہے ان پر فرق پڑتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کی وجہ سے ہوتی ہیں اس کے اندر جو ہے کچھ chemicals سے exposure آپ کا ہو سکتا ہے herbicides ہیں pesticides ہیں آپ کے ہے نا organic solvents ہیں یا painting materials ہیں اس کے اندر دیکھیں کتنی خطرناک چیزیں ہوتی ہیں جب paint ہو رہا ہوتا کہیں پر تو ایک عجیب سی smell آپ کو محسوس ہوتی ہے تو وہ سارے کے سارے chemicals ہوتے ہیں ان chemicals سے جب آپ کا exposure ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ کے اندر issues آتے ہیں heavy metal exposure جیسے کہ سیسا وغیرہ ایک بہت ہی خطرناک metal ہوتا ہے اسی طریقے سے اور بھی دوسرے جو heavy metals ہیں اگر ان سے بھی آپ کا exposure رہتا ہے ایک long time کے لیے تو آپ کے اندر جو اسپم کا production ہے وہ reduce ہو سکتا ہے اسپم کی quality آپ کی خراب ہو سکتی ہے اسپم کا production جو ہے بند ہو سکتا ہے اور اگر آپ جو ہے overheating وغیرہ ہو رہی ہے اور heavy metals سے ایک خوزر بہت زیادہ ہو رہا ہے تو آپ کا ہمیشہ کے لیے جو اسپمیٹو جنیسس ہے وہ اسٹاپ ہو سکتا ہے اور اسپیشلی ریڈییشن میں اور ایک سرے میں جو ہوتا ہے وہ اس میں ایسا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا کہ اسپمیٹو جنیسس ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا تو پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے اور ان کا پھر treatment بھی نہیں ہو پاتا ہے اس وجہ سے آپ کو ہمیشہ ان چیزوں سے بچا کے رکھنا چاہیے اور proper way میں جو ریڈییشن safe area ہوتا ہے وہاں پر آپ کو رکھنا چاہیے یا پھر اس کے لیے جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں ریڈییشن safe cloths وغیرہ آتے ہیں ان کو آپ کو ہمیشہ پہن کے رکھنا چاہیے اگر آپ ایسے انوارمنٹ میں work کرتے ہیں تو تیسرا ہمارا ریڈییشن ہے ہے نا یا ایک سرے ہیں تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ اسپم کا production آپ کا کم ہو جاتا ہے اسپم کی quality آپ کی decrease ہوتی ہے ریڈییشن کے exposure کی وجہ سے آپ کا جو اسپم ہے وہ dead ہو سکتا ہے اسپم کی morphology بھی اس کی وجہ سے آپ کی خراب ہو سکتی ہے چوتھا جو important چیز ہم نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اگر آپ کے جو تیسٹیز ہیں ان میں overheating ہو جائے بہت زیادہ گرمی پہنچ جائے temperature جو ہے ان کا بڑھ جائے دیکھئے ہمارا جو body کا جو temperature ہوتا ہے 37 degree تو اگر 37 degree بھی ہمارے تیسٹیز کا temperature ہے تو وہ بھی اس کے لیے زیادہ ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو تیسٹیز ہیں وہ body سے separate کیے ہیں body سے الگ کیے ہیں تاکہ ہماری body کے temperature ان کو effect نہ کرنے پائے اور وہ body سے الگ رہتے ہیں اگر بہت مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ tight کپڑے پہن لیتے ہیں اور ہمیشہ تیسٹیز جو ہے آپ کے جسم سے لگے رہتے ہیں تب بھی ان کا temperature بڑھتا ہے اس وجہ سے آپ کو بہت زیادہ ایسے tight کپڑے جیسے لنگوٹ وغیرہ لوگ پہنتے ہیں تو بہت زیادہ tight کر لیتے ہیں تو تیسٹیز جو ہیں ہمیشہ ان کے جو pelvic floor muscles ہیں pelvic floor bed ہے وہاں سے touch رہتے ہیں جب وہاں پہ touch رہیں گے تو زیادہ سے بات ہے کہ آپ کے body کا temperature high ہے آپ کے تیسٹیز کو جو چاہیے temperature وہ کم چاہیے lower temperature چاہیے لیکن آپ نے ان کو ملا کر کے temperature high کر دیا تو اس کی وجہ سے بھی آپ کا جو اس پرم count ہے وہ آپ کا reduce ہو سکتا ہے اس پرم کی mortality وغیرہ پہ فرق آ سکتا ہے اور نتیجتاً last میں آپ کے اندر male infertility develop ہو سکتی ہے ایک بات یہ دوسری بات یہ کہ آپ ایسے environment میں کام کرتے ہیں کہ جہاں پہ گرمی اور heat بہت زیادہ رہتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے اندر یہ issues ہو سکتے ہیں تیسرا یہ کہ آج کل کا ایک ماحول بن گیا ہے کہ ہم لیپ ٹاپ پہ جو کام کرتے ہیں ایسے لیٹ جاتے ہیں اور اپنے پیٹ کے نیچے والے حصے پہ پیروں سے لگا کر کے ہم لیپ ٹاپ رکھ لیتے ہیں تو اس کی جو گرمی ہوتی ہے وہ ہمارے سکروٹم تک پہنچتی رہتی ہیں اور اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اسپم کاؤنٹ وغیرہ reduce ہو سکتے ہیں جو گرمی ہے اور جو heat ہے وہ بڑھ سکتی ہے آپ کی تیسرا یہ کہ جن لوگوں کا پیشہ ایسا ہے جیسے ہمارا بھی ایسے ہی ہے کہ sitting position کا کام بہت زیادہ رہتا ہے ہم لوگ صبح سے شام تک زیادہ تر mostly بیٹھے ہی رہتے ہیں ہے نا تو ایسے لوگ جن کا بیٹھنے کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے تو ان لوگوں میں بھی temperature testicles کا بڑھ جاتا ہے تو ایسے لوگوں میں بھی یہ issue ہو سکتا ہے لیکن ابھی یہ جو heat والی بات ہم نے بتائی ہے یہ دو چار چیزیں ان میں ریسرچز بہت کم ہوئی ہیں ابھی تو کوئی ریسرچ اس طریقے کے definite نہیں ہے بلکل ابھی تک بلکل بھی مطلب کی واضح ریسرچ ابھی تک available نہیں ہے کہ ہاں سچ میں اتنے پرسنٹ لوگوں میں اس طریقے سے ہوتا ہے اتنے پرسنٹ لوگوں میں نہیں ہوتا ہے اور اتنی دیر تک بیٹھنے سے ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ابھی تک بلکل معلوم نہیں ہیں perfect way میں تو اس وجہ سے بہت زیادہ نہیں بتایا جا سکتا ہے بٹ یہ ہے کہ آپ کو long sitting avoid کرنی چاہیے کوشش کرنے کہ اگر آپ بیٹھنے کے کام ہے آپ کے اندر flatulence کا issue ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اب یہ آپ کی سمجھ میں آگیا ہے کہ environmental causes کیا ہیں male infertility کے hopefully آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا اچھا ان کی وجہ سے جب آپ کے اندر infertility ہو گئی ہے تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے proper way میں یونانی system of medicine میں ان کا treatment available ہے الحمدللہ آپ کو اپنے nearest جو یونانی doctors ہیں آپ ان سے consult کریے ان سے مشورہ کریے انشاءاللہ ضرور وہ proper treatment آپ لوگوں کو guide کریں آپ لوگوں کو بتائیں گے باقی کچھ چیزیں ایسی بھی ہو جاتی ہیں کبھی 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 جو ہے آپ کا completely stop ہو جاتا ہے تو پھر یہ تھوڑا سا difficult ہو جاتا ہے بہت اس کا بھی treatment الحمدللہ یونانی system of medicine میں available level ہے بہت سارے patient تھے ایسے ہمارے اور کچھ patient کا treatment ہمارے چل رہا ہے جو maturation arrest case ہم دیکھ رہے ہیں اور بہت سارے patient میں الحمدللہ count normal ہوا mature sperm ملے اور FNAC جب کرائے گیا تو mature sperm مل گئے ہیں تو آپ لوگوں کے اندر اگر اس سکتی ہیں اور آپ کے ہاں بچے بھی ہو سکتے ہیں اللہ نے چاہا تو ضرور کامیابی ملے گی اس لئے آپ نراش نہ ہو بلکل بھی پریشان نہ ہو اور جو صحیح طریقہ علاج ہے جو لائن اف ٹریٹمنٹ ہے ان کو آپ فالو کر یہ صحیح علاج کر یہ ساری چیزیں بہت شکریہ آپ کا آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاء اللہ کل ملاقات ہوگی آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ سے ایک دوسرے ٹاپک پر تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام